بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم چکن چاومن بنا رہے ہیں جو کہ بچوں کی بڑی فیورٹ ڈیش ہوتی ہے تو چلیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے چکن لی ہے یہ سو گرام کے قریب ہے سو دویڑ سو گرام کے قریب ہے یہ اور اس کو جولین کٹ میں کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ایڈ کرتے ہیں سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب آئل اس میں مکس کریں ایک ہم ایک وائٹ لیں گے یوگ الگ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اس میں کون فلور مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم 3-5 منٹس کے لیے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے مکس کر دیں گے تاکہ جتنی میرینیشن اس کے اندر کیے اچھے سے اس میں مکس ہو جائے دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے کوئی کون فلور کے لمس نہیں ہے اس میں اب ہم اوائل لیں گے پین میں اور اچھے سے گرم کر لیں گے میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں تیز گرم اوائل ہو جائے پھر ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم جلدی جلدی چلائیں گے تاکہ آپس میں یہ چپکے نہیں دیکھیں سب الگ الگ ہو گئی ہے چکن کو مچھے سے فرائی کر لیں گے بس اس میں زیادہ کلر نہیں دیں گے گولڈن براؤن جیسا کلر ہوتا ہے اس ٹائپ کا نہیں دیں گے بس لائٹ کلر ہو اس کا یہ دیکھیں سب الگ ہو گئی ہے چکن ساری اتنے بی گرین سے سارے سٹرپ سے لگوں گا دیکھیں چکن ہماری آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے اس کو ہم ایک بلیٹ میں نکال لیں گے اب میں نے ون ٹیبل سپون اوائل اور ایٹ کیا ہے اور اس میں ایک ٹو ٹین کلوز تھیں جو میں نے اس کو چاپ کر لی ہیں باریک اور ہلکا سا سوٹے کریں گے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اب ہم اس میں ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے دیکھیں کرٹ میں نے جولین کٹ میں لیے ایٹ کر رہی ہوں اس میں تھوڑی ایٹ کر رہی ہوں اس میں تھوڑی ایٹ کر رہی ہوں اس میں تھوڑی جتنی بھی جو بھی ویجیٹیبلز آپ ڈال لینا سارے ایک ہی کٹ میں ہو ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے کیبیج کیپسی کا میٹ کریں گے کیپسی کا میٹ کریں گے ہف تیسپنے ملک پیپر ہف تیسپنے ملک پیپر ایٹ کریں گے سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ مکس کریں گے پانی آٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں آپ چاہیں تو اس میں چکن سٹاک بھی آٹ کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت نہیں تھا تو میں پانی آٹ کر رہی ہوں سبسیوں کو بہت زیادہ نگے کچپ ڈال رہی ہوں بہت سرچسر سے چsimاؤ schemes کچھ سٹو ویجیٹی سپون اکھر اکھر لوگوں سے بہت سکے مکس کریں اپنے جن کو پھولیاں آمکھیں ہم اس کو بہت سکے مکس کریں سبزایز اور سبزیں سب نوڑلز میں ایڈو مکس ہو جائے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا میری ریسپی کو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا 1 ٹیبل سکون سویا سوس ایڈ کریں 1 ٹی سپن گراؤن شگر ایڈ کریں اور اب ہم یہ چکن ایڈ کریں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھئی ہے بس یہ اچھے سے مکس کر لیں اس کو ایک سے ڈیوڑ منٹ کے لئے اس کو ہم پکائیں گے بس چاومن ریڈی ہے ہماری یہ دیکھیں کتنی زبردرد سی چاومن بن گئی جو کہ ہمارے گھر میں تو بچوں کو بہت پسند ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی اس کو ضرور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کیسی لگی پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں دیکھیں